سیکرٹی بلدیات نے لینڈفول سائٹ اور ویسٹو انرجی کا معاملہ حل کر دیا ہے ڈاکٹر اشاد احمد کہتے ہیں کہ تین سال تک لینڈفول سائٹ پر ڈمپنگ ہو سکتی ہے نئی سائٹ کا ہومورک شروع کر دیا گیا ہے جبکہ ویسٹو انرجی منصوبے کے سمری پر دستخط بھی کر دیئے ہیں اسی پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہے امران اکبر جی امران بالکل اس وقت میں لبرٹی چونگ میں موجود ہوں اور جگمگ لاہور میرا سونا لاہور کی موہم کا وقائدہ دور پر آج سیکرٹی بلدیات پنجاب ڈاکٹر اشاد نے یہاں پہ افتتاہ کیا ہے اور یہ ایک افتتاہ جو کیا گیا جا رہا ہے پورے لاہور کے لئے کیا جا رہا ہے اس وقت سیکرٹی بلدیات سے ہی بات کریں گے در سب یہ بتائیے گا کہ شہر لاہور کی صفائی کا معاملہ ہے اور بابر صاحب دن جیزن سے آئے ہیں یہ ہمیں سڑکوں پر بھی نظر آ رہے ہیں ان کا پورا عملہ پرنیشنل ونگ پلاننگ ونگ تو کیا مجبوری طور پر کیا صورتی حال ہے پورے لاہور کی اور ویس مینجمنٹ کمپنی جو ہے وہ سارے شہر کی صفائی جو ہے اس کا انتظام و انسرام کرتی ہے اور تقریباً بارہ ہزار کے قریب جو ہیں سینٹی ورکرز ہیں تین شفٹوں میں کام کرتے ہیں بارہ سو کی قریب گاڑی ہیں جو اس سے مہم میں حصہ لیتی ہیں اور پرٹکلرلی جو ہمارے جو نئے سی او سالیڈ ویس مینجمنٹ کمپنی ہے تو انہوں نے ایک کمپین شروع کی ہے یا ایک دس دن کا پروگرام شروع کی ہے اور اس کا نام جو ہے وہ سونا شہر لاہور رکھا ہے تو ابھی اسی حوالے سے تو نئے ہمارے جو فلیٹ میں کمپیکٹر ایڈ ہوئے ہیں تھرٹی نئے ایڈ ہوئے ہیں ٹوانٹی سکس پہلے تھے تو یہ اوورال جو ہے ہمارے پاس مور دن ففٹی کمپیکٹرز ہو جائیں گے کہ اس کا نظام جو ہے پہلے سے بہتر ہوگا آپ نے سیکرٹی بلدیات ڈاکٹر اشار صاحب کی بات سنی کہ ویسٹ او نرجی پر بھی کام شروع ہے اس کے حوالے سے تمام جو انتظامیاں نے اپنی مشینری ہے اس کو ہائلٹ کر دیا ہے آج سے شہر لاہور میں جو ہے صفائی سترائی کے حوالے سے تمام مشینری سڑکو پر نظر آئے گی